ساسنگت جی بڑے پیار سے کہنا دھانکار جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنی اس چینل نرنگکاری سونگ پر ساسنگت جی آج آپ سبھی سنت مہاتماؤں سے ایک سندر سی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں ساسنگت ساسنگت یہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو جرور اس کو لائک کریں آگے مہاتماؤں کو شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ساسنگت یہ کہانی ہے دو ایسے پکشیوں کی ساسنگت جو ایک پکشی ہوتا ہے وہ اپنی شان دکھانے کے لیے جھوٹھی ساسنگت اپنے آپ کو بھی وہ گواہ بیٹھتا ہے اور اپنے دوست کو بھی گواہ بیٹھتا ہے تو ایک بار ایک اولو جو کی ایک محل کا جو قلعہ تھا اس کی اوچھی دیوار کے اوپر جو پیڑ تھا اس پیڑ پر رہ کرتا تھا اب ساسنگت آپ سبھی جانتے ہیں اولو کو دن میں بہت کم دکھائی پڑتا ہے تو وہ جب رات کو اڑتا تھا دیکھتا تھا تو اسے پاس کی جھیل میں رات کے سمیہ میں سفید سفید ہنس دکھتے تھے اور وہ ان تیرتے ہوئے ہنسوں کو دیکھ کر بڑک کش ہوتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ کاش یہ ہنس میرے دوست ہوتے ان کے ساتھ میری دوستی ہو جاتی کتنے پیارے ہیں یہ یہ سوچ کر وہ ان سے دوستی کرنے کا بہانہ ڈھولنے لگا تو ایک دن وہ پانی کی جنے کے بہانے وہاں چلا گیا اور جو ہنس ایک وہاں پر تیر رہا تھا اس سے پوچھنے لگا کہ ہنس بھائی کیا میں یہاں سے پانی پی سکتا ہوں اس جھیل سے تو وہ کہنے لگا کہ پانی پر تو کسی کا کوئی ادھکار نہیں ہوتا پانی تو پربو کا سب کو دیا ہوا ہے آپ جتنا چاہو پانی پی سکتے ہو جتنی بار چاہو پانی آپ پی سکتے ہو ساسند وہ پانی پی کر کے وہاں سے چلا گیا اب ساسند وہ روز وہاں پر پانی پینے آنے لگا اور ہنس سے اس کی بات چیت ہونے لگی اور دیرے دیرے اس میں دوستی ہو گئی اب دونوں اچھے دوست بن گئے تھے اور ہنس تو موتی چکتا تھا اور بہت اچھے سے رہتا تھا اس نے اولو کو ایک دن اپنے گھر پر انوائٹ کیا بھلایا کھانے کے لیے اب ساسند اولو اس کے گھر پر گیا اس نے ہر جگہ فولی فول بچھا رکھے ہو بہت خوشبو اور ہر پرکار کا بڑیا کھانا اس کے لیے پروسہ گیا جسے وہ کھا کر بڑا ہی خوش ہوا اب ساسند وہ دیکھنے لگا سوچنے لگا کہ کتنا پیارا گھر اس نے بنایا ہے اور کتنے اچھے سے اس نے میری سیوہ کی ہے ہو نہ ہو میں بھی اسے اپنے گھر ایک دن جلور بلاوں اور پھر سوچنے لگا کہ میرے پاس تو سواگت کے لیے اتنا کچھ ہے بھی نہیں میں کیسے اس کا سواگت کروں گا اور کیسے اس کی سیوہ کروں گا ساسند یہی سوچتے سوچتے وہ پوری رات نہیں سویا اور دن میں بھی وہ سو نہیں پا رہا تھا اب ساسند اس نے دیکھا کہ وہاں پر جو راجہ کے سپائی ہیں ان کا جو پریڈ کرنے کا سمیہ ہے وہ کیا ہے وہاں پر سنگ خورو الگ الگ نگاڑے بجائے جاتے ہیں ان کا سمیہ کیا ہے پورا اس نے جاگ کر کے نوٹس کر لیا یاد رکھ لیا اور وہ چلا گیا ہنس کو اپنے گھر بلانے کے لیے انوائٹ کرنے کے لیے سمیہ کا حساب دیکھ کر اور اسے اپنے یہاں اس نے بھلا لیا اب ساسند وہ کہنے لگا کہ دیکھو ہنس بھائی یہ تمہارے آنے پر تمہارے سواگت میں یہ میرے سینی کتنے زیادہ کوئی سنگ بجا رہا ہے کوئی شنائی بجا رہا ہے تمہارا کتنا سواگت ہو رہا ہے اور یہ ساتھ میں پریڈ بھی کر رہے ہیں ساسند اس نے ایسا کہہ کر کے اس کو جانے کے لیے منع کر دیا کہ اب آپ کئی دن میرے پاس ہی رکو ہنس بان گیا اور روج دیکھتا روج اسی سمیہ پر سپائیوں کا تو وہ روٹین کا کام تھا وہاں پر پریڈ کرنے آتے ہی آتے تھے اور اب اس نے ساسند یہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ آپ کے لیے ہو رہا ہے جھوٹے اپنی شان دکھانے کے لیے ساسند دو تین دن بعد جو سینک تھے انہیں جو ان کا ایریا تھا اس کے بورڈر پر جانا تھا تو وہ وہاں سے سارا سمان اپنا رکھ کر کے جو چلتی ہوئی ساسند ان کا کام تھا اس میں سے وہ نکل گئے جب نکلے تو ہنس کہنے لگا کہ دیکھو یہ اپنا آج کام کر نہیں رہے ہیں تو اللہ نے کہا کہ کسی اور نے انہیں گلت راستہ بتا دیا ہوگا میں ابھی انہیں بلاتا ہوں تو وہ جور جور سے جا کر کے اوپر چیخنے لگا تو سینکوں نے سوچا آج تو اللہ بول رہا ہے صبح نہیں ہے میں شب بان کر کے نہیں گئے اب ساسند دوسرے دن پھر وئی ہوا اور اس کے سینہ پتی کو گصہ آ گیا جب اللہ بولا تو اس نے روکنے کی کوشش کی اور گصہ میں اس نے ایک تیر چھوڑ دیا اور وہ تیر اور کسی کو نہ لگ کر اسی ہنس کو جا کر کے لگ گیا جب ہنس کو تیر لگا تو ہنس اوپر سے نیچے جا گی رہا اور وہ مورت کے گھاٹ اتر گیا مر گیا اب ساسند کلو نیچے جا کر کے اس کے پاس بیٹھا اور افسوس کرنے لگا کہ میں نے اتنا اچھا مطر اپنی جھوٹی شان کے چکر میں گوا دیا ہے اسے بڑا دکھ پہنچا اب ساسند جیسے ہی اللہ نیچے گیا دن کا سمیہ تھا اسے کم دکھائی دے رہا تھا پاس ہی بیٹھے ایک سیہار کو موقع ملا اور اس نے اس اللہ کا بھی شکار کر لیا تو آؤ ساسند اس جھوٹی شان کے پیچھے ہم مت بھاگیں ساسند جھوٹی شان ہمیشہ ہانی کارک رہتی ہے ہم ہمیشہ سطور کا شکر کریں اس کا سمرن کریں اس کو یاد کرتے رہیں یہی ساسند ارداس ہے اور یہی آپ سبھی سنت خاطروں کے چننوں میں بیندی ہے ساسند جی بڑے پیار اور سکار سے کہنا دانا کارک رہتی ہے دانا کارک رہتی ہے